جب آپ ٹربل کے لے جاتے ہیں تو کوئی جگہ ایسی بھی مل جاتے ہیں جہاں کہ خوبصورتی میں آپ کا دل ہی کھو جاتا ہے آپ کو وہیں اسی جگہ چھوڑ کر جانے کو دل ہی نہیں کرتا آپ میں سے کسی دوست کے ساتھ ایسے ہوا ہے یا نہیں وہ کومنس میں بتا دیں یہ بھی قدرت کے شاکار میں سے کیسی ہی جگہ ہے جو پہاڑوں سے بڑے پہاڑوں سے بڑے ہی ہوئی اور ساتھ میں سر سبز کارپٹ بشی ہوئی زمین ہے جو گاث ہوئی ہوئی اور ساتھ میں درختیں لگے ہوئی ہیں ایسے کہ جیسے انسان کھو جائے اسے کم ہیں ہاں تو دوستو ہم آج ایک پھر ایک نئی ویڈیو لیکھ آئی ہیں آپ کے خدمت میں میں ہوں تاغر اور آپ ترکھے ہیں ڈی جی بیکنگ آب مونٹین دوستو ویڈیو سے میں آگے آپ کو اس کے جو ٹرائول کے جو ٹور ٹھول وغیرہ ان کی انفارمنٹ دینے سے پہل آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں میں اپنا خیال کا اظہار بھی کر دیا کریں لیکن آپ کے سپورٹ کا وجہ ہونا چاہی ہے میں آپ کے سپورٹ کا وجہ سے ہماری بھی حوصلہ حضائی ہوتی ہے اور آپ دوستو کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو لے کے حاضر ہوتے ہیں تو دوستو یہ جگہ کیسی جگہ ہے کہ عام دنیا سے چھپی ہوئی ہی سمجھو کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں آتی کیونکہ اس جگہ میں کافی مشکلات سامنے کر کے آپ نے جانا پڑتا ہے یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں گاڑیاں وغیرے نہیں جاتی ہیں کافی پائیدل سفر کرنا پڑتا ہے تین چار گھنٹے آہ تین یا چار گھنٹے روڈ سے اوپر سفر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہم یہ تو ایک سٹارٹنگ ہی پلیس ہے ساگ اور بھی خوبصورتی ہے آپ دوستوں کے لیے وہ وہیں سے بھی ریڈیز بنائے کر اپلوڈ کر دے تیار کرتے رہیں گے اور آپ دوستوں کو گھر میں بیٹھ کر انجوئی کروانے کے لیے ہم تھوڑا کچھ مشکلات کے سامنے کریں گے اس میں کچھ بڑی بات ہے لیکن آپ ہمیں سپورٹ ضرور کر دیا کریں یہ گلگت بلتستان کا خوبصورت علاقہ ہے جو زلدی امر میں واقع ہے جو اس کا پہاڑی علاقہ ہے زلدی امر کا دیامر کا نام نہیں سنا ہوگا تو بابا سٹ آپ کا نام سنا ہوگا ناراند کاغن کے نام تو سنا ہوگا ایسی سائٹ پہ ہے تو اس کافی جگہیں جو چھپی ہوئی بہت سے جگہوں کو کسی نئے بھی تک نہیں دیکھا ہوگا اسی جگہوں کو ہم ویڈیوز بنا کر لے کر آتے ہیں ڈیلی آپ کو اپلوڈ کرتے رہیں گے باقی جو نیٹ اور سوشل میڈیا پہ ملتی جگہ ہیں ان کو آپ سب نہ دیکھ ایسی جگہوں کو نہیں دیکھا اسی جگہ کو ہم دوبارہ سے کوئی ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں